نوازکار میں رویش کمار سوال بھی ہوں گے کوئی کیوں بننا چاہے گا چھننلال مشرا بننا چاہے گا تو اببہ حضور لاتھی لے کر دوڑیں گے تو نہیں کلاسیکل گا کر ملے گا کیا دانا پانی کا جگار بھی ہوگا یا ماں بھارتی کی سیوہ ہی ہوتی رہے گی بھکتی سنگیت میں کون ڈوبے اور مستی سنگیت میں کیوں نہ جھومیں لمبی لمبی تان لمبے لمبے راگ اور تین صدی پرانے شبدوں کی سادھنا کے لیے دھیرج اور وقت ہے یا نہیں کیا سب کچھ ختم ہو رہا ہے جو بچا ہوا ہے اسے کون بچا رہا ہے ٹی وی کا درشک چکنی چمیلی کے لیے ہی ابھی شبد ہے یا اس کے پاس کلاسیکل ہونے کے لیے کوئی شام یا دوپہر بھی بچی ہے گاؤں گاؤں اجڑ رہے ہیں کچرے کی طرح شہر بس رہے ہیں لوگ گیت کا سماج مہانگروں میں ٹھیلا گیا ہے پھر بھی اس کی دھوم مکھے دھارہ کی میڈیا میں نہیں ہے جو محنت کش ہیں وہ اپنے موبائل میں الگ ہی سنگیت لیے چلتا ہے فلمیں کبھی کبھی ان لوگ گیتوں کو اٹھا کر موڈن کلاسیکل بنا دیتی ہیں لوگ گیت بھی کلاسیکل ہونے لگے ہیں کلاسیک مطلب پراتن ہے یا نیا چھننلال مشراجی بنارس کے بچے ہوئے بسم اللہ ہیں وہ آج کے سمیے کے تلسی ہیں رام چرط مانس گاتے ہیں کبیر گاتے ہیں کجری، ٹھومری، دادرا، چیتی، چیتا، آدھی، آدھی گاتے ہیں وہ سنگیت کے کتھاکار ہیں مانچ، اب آپ کا ہی ہے گرو جی نمسکار میں سروتاؤں کو بتاؤں گا कی بارہ ماسہ کیا ہوتا ہے بارہ ماسہ لوگ گاتے ہیں چار مہینے کا جاڑا پرت ہے چار مہینے کا برسات چار مہینے کی گرمی تو یہ بارہ ماسہ نہیں ہوا ہے اس سیجن کو ماند دیا چار چار مہینے کے دیا بارہ ماسہ گاتے ہیں نہیں بارہ ماسہ مانے بارہ مہینے کا ہر مہینے کا ایک گیت ہوتا ہے لیکن اتنا یاد ہو تب لوگ سنا میں ہمارے بنارس کی پرمپرا ہے کہ بنارس میں اس کا نام ہے تین نام ہے ہمارے بنارس کا کاشی بارہ نسی اور بنارس یہ کیوں ہے کاشی وہ ہے جو بھوان شنکر کے ترشول پر براجمان ہے سب سے پراشین نگری اس کا دائرہ کتنا دور میں ہے کہ بارہ نسی برونہ سے اسی کے بیچ میں کاشی ہے اس کا مہت تو کیا ہے کہ بنارس جہاں کہ سنگیت کا رس ہمیشہ بنا ہے کبھی بگڑتا نہیں ہے وہ ہے بنارس اس لیے بنارس میں جو سنگیت ہوتا تھا پہلے پارمپرک چیزیں بارہ ماسہ ہر مہینے کا ایک سمیں پر ہر چیز ہوتی تھی لوگ گاتے تھے پرانے لوگ اب اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ کیونکہ اسکول کولیج میں خالی ساسطریے سنگیت پڑھا کر کے ان کو سارٹیفکٹ دے دیا جاتا ہے ان کی نوکری لگ جاتی ہے بس سنگیت سماتھ ہو گیا سنگیت سیکھنے کی چیز ہے تپسیا کی چیز ہے اور دھرج کی چیز ہے اب وہ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ پیسے کی کمی ہے کچھ سمیں کا آبھاؤ ہے تو کیسے سکریں اس کو پرابلم ہے لیکن ساسطریے سنگیت مول ہے بینہ ساسطریے سنگیت کے کچھ بھی سنگیت کوئی سنگیت نہیں ہے سینیما اگر گاتے ہیں تو اس کے پیچھے ساسطریے لگا ہوا ہے ساسطریے کا مطلب ہے جان تو جو ہم گانا گاتے ہیں کھالی اگر گیت گاتے ہیں تو سینیما کا گانا ہو گیا لوگ گیت ہو گیا بھجن ہو گیا لیکن اگر اس کا نوٹیشن ہو گیا سورلی پی تو وہ ساسطریے ہو گیا ساستر میں آ گیا لکھت ہو گیا نا وہ اب جیسے اودہارن کے لئے ہم کو یہ پکچر کا گانا گاویں ہوتھوں سے چھولو تم میرا گیت امر کر دو گیت ہے سینیما کا اگر اس کا نوٹیشن گری گرسا سارسانی یہ ساستر ہو گیا تو بینہ ساستر کے تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے مول جڑ ہے ساستر لوگ کہتے ہیں ساستری سنگیت ساستری سنگیت اتی سربت تربرج ساستر کہتا ہے کہ اتی مت کسی چیز کا کرو کھلی آتان مارتے رہو پبلک بھاگتی رہے تو ساستری نہیں ہے ساستری سنگیت بڑا سندر سنگیت ہے لیکن اس کو اس ڈھنگ سے پرستو پرستوثی گھڑمڑ ہونے لگتی ہے اس لئے پبلک اوب جاتی ہے کیا ساوٹ میں نہیں ہوتا ہے ساستری ہم ریڈیو میں گاتے ہیں پندرہ منٹ میں گانا پڑتا ہے اونتیس منٹ میں بلنبید خیال درد خیال سب گانا پڑتا ہے اب پورا اس میں گا دیتے ہیں کیا جروری ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم آ آ کرتے رہیں پبلک کو دھائرد کیوں خطب ہو جاتا ہے آج کل فاسٹ جگ ہے آج کل تیرے میرے پیار چرچے اب اس جگ میں تنری بیٹھائے رہی آدھا گھنٹہ سب اٹھ کے جائیں گے چائے پینے تو یہ کس کی کمی ہے ہم کلاکاروں کو اس طرح سے پرستود کرنا چاہیے کیسے پبلک بیٹھے گی یہ کمی ہماری ہے ایک شیر ہے ہمارے پریم کا اگر تم کو بیسواس نہیں ہوا تجھے آیت بارے ولفت جو نہ ہو سکایا بھی تک تو میں سمجھ گیا یقینن ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے اگر آدمی اپنے کمی کو دیکھے کلاکار اپنے کمی کو دیکھے کیوں کس طرح پرستود کر رہا ہے کہ پبلک بھاگ رہی ہے پبلک کیسے بھاگے گی دس دس منٹ میں دس چیز سنا گی تو روچی بانی رہ گی اب ایک کچھ جگہ ڈیڑ گھنٹا گائے تو کتنا گائے گا وہی آ آ آ برابر کریں گے وہی سرگم کریں گے تو پبلک اپنے آپ اپ جاتی ہے کہ کیا کریں کھال یہ ہی ہوگا کہ اور بھی کچھ ہوگا آپ کو مجھے کچھ دیکھے آتی کچھ دیکھے کچھ دیکھے seminیتیوکت قدرت کچھ دیکھے مجھے کچھے کچھے کچھا